پاکستانی شکوا اور کشمیری جواب شکوا الہا کی سچ کہتے ہیں کون کس کا کھاتا ہے غدار کون ایک خود کلام اکثر ہمارے پاکستانی بھائی ہم کشمیریوں کو نمک حرامی کا تانہ دیتے ہیں ان کا کہنا کچھ یوں ہوتا ہے تم پاکستان کے ٹکڑوں پر پل رہے ہو اور پاکستان سے آزادی چاہتے ہو اگر پاکستان تمہیں فنڈز نہ دے تو تم بھوکے مر جاؤ آج آپ کو بتاتا ہوں کون کس کے ٹکڑوں پر پل رہا ہے اور کون نمک حرام ہے کون کس کا کھاتا ہے چلیے آزاد کشمیر میں بجلی کی سالانہ پیداوار اور اس کی سالانہ مالیت کا اندازہ لگاتے ہیں ہمیں کہا جاتا ہے ہم آزاد ہو گئے تو کھائیں گے کیا زندہ کیسے رہیں گے نام نحاد آزاد کشمیر کے پانی اور زمین سے حاصل ہونے والی بجلی کی تفصیل یعنی ہم پیدا کیا کر رہے ہیں اور زیر تعمیر منصوبے کیا پیدا کریں گے بجلی کی پیداوار میگا وارٹس میں دے رہا ہوں منگلہ ڈیم چودہ سو میگا وارٹ نیو بانگ اسکیپ میرپور چوراسی میگا وارٹ جاگرہ ڈیم تیس میگا وارٹ کھٹائی ڈیم ہٹیاں بالا پانچ میگا وارٹ کیل دو میگا وارٹ لیپا تین میگا وارٹ کل پیداوار پندرہ سو تئیس میگا وارٹ فی گھنٹا جبکہ پورے آزاد کشمیر کی ضرورت تین سو پچاسی میگا وارٹ ہے اور وہ بھی کشمیریوں کو پوری نہیں مل رہی زیر تعمیر ڈیم سے ممکنہ طور پر پیدا ہونے والی بجلی کا آداد و شمار کوہالہ ہائیڈرو گیارہ سو میگا وارٹ نیلم چیلم نو سو انہتر میگا وارٹ پتندر ہائیڈرو پلانٹ مظفرہ بات ایک سو سنتالیس میگا وارٹ کٹلی ہائیڈرو سو میگا وارٹ گلپور ہائیڈرو سو میگا وارٹ اٹھ مقام ڈیم تین سو پچاس میگا وارٹ کروڈ ڈیم چھ سو چالیس میگا وارٹ کل تین ہزار چار سو انہتر میگا وارٹ یہ کل پیدا وار بنتی ہے چار ہزار نو سو بتیس میگا وارٹ ان ڈیمز کی مدد تکمیل دو ہزار اٹھارہ سے دو ہزار پچیس تک ہے میں نے یہ تمام آداد و شمار پاک چین اکنوم میں کوپرٹ پلاننگ سے اخص کیے ہیں آزاد کشمیر میں موجودہ اور زیر تعمیر منصوبے چار ہزار نو سو بتیس میگا وارٹ بجلی پیدا کریں گے بجلی کی ایک یونٹ ایک کلو وارٹ ہوتی ہے اور میگا وارٹ میں دس کلو وارٹ ہوتے ہیں گویا دن میں یونٹ کے حساب سے یہ ٹو پوائنٹ فور یونٹ بنیں گے کیونکہ بل یونٹ میں آتا ہے آزاد کشمیر کو پانچ روپے اور بیالیس پیسے فی یونٹ کے حساب سے واپتہ بجلی دیتا ہے اس حساب کتاب کو دیکھتے ہیں اگر ہم ایک سال میں بننے والے میگا وارٹ جو کہ ایک ارب اٹھارہ کروڑ چھتیس لاکھ اسی ہزار ہیں کو فی یونٹ بجلی کی قیمت جو کہ پانچ روپے بیالیس پیسے حساب سے زرب دیں تو چھ ارب اکتالیس کروڑ پچپن لاکھ پہتالیس ہزار چھ سو روپے بنتا ہے ایک دن میں پیدا ہونے والی بجلی کی قیمت جو کہ چھ ارب اکتالیس کروڑ پچپن لاکھ پہتالیس ہزار چھ سو ہے کو پورے سال سے زرب کریں تو تئیس کھرب اکتالیس ارب سیتالیس کروڑ اکتالیس لاکھ چھوالیس ہزار بنتا ہے تو گویا ازاد کشمیر کے موجودہ اور زیر تکمیل منصوبے سال میں تئیس کھرب اکتالیس ارب سیتالیس کروڑ اکتالیس لاکھ چھوالیس ہزار روپے کی بجلی پیدا کریں گے یہ حساب واپٹہ کی قیمت کے حساب سے لگایا گیا ہے اگر ہم آزاد اور خود مختار ہوں تو بہارت یا اخوانستان کو اس قیمت سے کئی گنا مہنگی بجلی فروخت کر سکتے ہیں مگر اس کو چھوڑیں واپٹہ کے حساب سے بجلی کی سالانہ پیداواری مالیت بنتی ہے تئیس کھرب اکتالیس ارب سیتالیس کروڑ اکتالیس لاکھ چوالیس ہزار روپے اور آزاد کشمیر کا سالانہ بجلی دوہزار سولہ اور دوہزار سترہ میں ستتر ارب اکتر کروڑ روپے گویا پاکستان کو کشمیر کی سالانہ بجلی صرف بائیس کھرب سرسٹھ ارب سترہ کروڑ اکتالیس لاکھ چوالیس ہزار روپے ہمارے بجل سے زاہر ملتی ہے پھر بھی ہم سے پاکستانی پوچھتے ہیں ہم کھائیں گے کیا سالانہ سولہ سو ارب سے زیادہ کے حساب سے ہماری رقم پاکستانی کھاتے ہیں نمک حرامی اور غداری کا تانہ ہمیں دیتے ہیں یہ تو صرف بجلی کی قیمت کیلکولیٹ کی ہے بحرون ملک رہنے والے کشمیریوں کی رقم اس کو بھی ساتھ ملاؤں تو دیگر کشمیر میں پیدا ہونے والی مادنیات اور پاکستان کو ہونے والی رقم کو بھی ساتھ ملاؤں تو سوچو حساب و کتاب کہاں تک پہنچ جاتا ہے ہماری حقوق ہمیں نہیں مل رہے کشمیریوں کے حقوق پر حکومت پاکستان سام بن کر بیٹھی ہوئی ہے جو چیز کشمیریوں کو ملنی چاہیے تھی وہ پاکستان کو جا رہی ہے ہمارے ساتھ ہر جانب ظلم ڈھائے جا رہے ہیں اس لیے ہم ایک خوشحال اور خود مختار ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس وقت ہمارے حقوق ہمارے پیسے ہماری سہولیات ہندوستان پاکستان چین استعمال کر رہے ہیں اس کے بعد ہمارے قیمتی پتھر لکڑی وغیرہ کسی حساب میں نہیں اور پھر ہمیں کہتے ہیں آپ نمک حرام ہیں موسیقی